ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ پرتیک نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں نمسکار میں ششر کرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج بات غزرے دور کے بے حد گنی گیتکار بھرت ویاس کی بھرت جی کے کچھ ہٹ گیتوں کی اور ان گیتوں کی رچنا سے جڑی گھٹناوں اور قصوں کی بھرت جی کے دادا پنڈت گھنشام داز جی ویاس ایک پرکانڈ جیوتیشی تھے بھرت جی کا جنم چھ جنوری انیس سو اٹھارہ کو اپنے ننیحال بیکا نیر میں ہوا تھا ان کے دادا جی نے ان کے کنڈلی بنائی اور کہا کہ اس بالک کے کنڈلی میں راجسی یوگ ہے یہ بہت تیجسوی ہوگا اور اس کا بہت نام ہوگا دادا جی کی بات بلکل صحیح نکلی بھرت جی کی پرتیبہ بچپن سے ہی نظر آنے لگی تھی وہ اسکول میں واد ویواد پرتیوگیتہ میں حصہ لیتے تھے دس بارہ سال کی عمر سے انہوں نے قویتائیں لکھنی شروع کر دی تھی اپنے پشتینی شہر چروع میں وہ کرشن لیلا کا آئیوجن کرتے تھے جس میں بھرت جی کرشن اور ان سے دھائی سال چھوٹے بھائی بی ایم ویاس جی گوپی بنتے تھے تین بھائیوں میں بھرت ویاس دوسرے نمبر پر تھے بڑے بھائی پنڈک جناردن ویاس بھی جوتی شاسر کے ودوان تھے تیسرے نمبر کے یعنی سب سے چھوٹے بی ایم ویاس جن کا پورا نام بریج مہن ویاس تھا ایک مشہور ابھی نیتہ تھے بھرت ویاس جی کے بارے میں یہ تمام درلہ جانکاری مجھے ان کے بھتیجے یعنی بی ایم ویاس جی کے بیٹے منموہن ویاس جی اور منموہن جی کے بیٹے پرنے سے ملی تینوں بھائی بہت چھوٹے تھے جب ان کے پتا اور ماتا گزر گئے تھے تینوں ہی بھائی اپنے دادا جی کی دیکھ ریک میں پلے بڑھے بھرت جی نے چرو سے میڈل پاس کیا اور آگے کی پڑھائی کے لیے وہ کولکاتا چلے گئے جہاں انہیں اپنے خرچے بھی خود ہی اٹھانے تھے وہ صبح کالج جاتے دوپہر میں ٹیوشن پڑھاتے شام کو وہ تھییٹر ضرور دیکھتے تھے اور رات کو ایک کمپنی کی نگرانی کرتے تھے رات کا سمیں گھپ اندھیرہ سنسان عمارت اور بھرت جی بلکل اکیلے اندھیرہ اور وہ اکیلہ پن بھرت جی کو بہت ڈراتا تھا اور یہ ہر رات کا قصہ تھا ان کے اسی ڈر نے ایک روز انہیں اپنی بھاؤناؤں کو کاغذ پر اتارنے کے لیے مجبور کیا اور انہوں نے لکھا نربل سے لڑائی بلوان کی یہ کہانی ہے دیئے کی اور طوفان کی یعنی اکیلے پن اندھیرے اور ڈر کا وہ طاقتور طوفان اور ہر رات اس سے لڑتا ہوا بھرت جی کے من میں حمد کا نربل سا وہ ٹمٹیماتا ہوا دیا اس گیت کی یہ پنگتیاں خاص طور سے بھرت جی کی ان راتوں کی منحہ ستھیتی کا پریچے دیتی ہیں جن میں وہ کہتے ہیں ایک رات اندھیاری تھی دشائیں کاری کاری مند مند پون تھا چل رہا اندھیارے کو مٹانے جگ میں جوت جگانے ایک چھوٹا سا دیا تھا کہیں جل رہا انیس سو تیس کے دشک کے آخر میں لکھا گیا یہ گیت سال انیس سو چھپن میں وی شانتہ رام نے اپنی فلم طوفان اور دیا میں استعمال کیا تھا فلم کے شیرشک کو دیکھ کر شیرشک گیت لکھے جاتے ہیں ایسا تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے لیکن یہ شاید پہلی بار ہوا ہوگا کہ جب کسی گیت سے فلم کا شیرشک لیا گیا اور تب اس گیت کو شیرشک گیت کہا گیا منموہن جی بتاتے ہیں بھرد جی جو بھی لکھتے تھے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گھٹنا ضرور ہوتی تھی وہ اپنے ہر ایک انوبھاو کو کاغذ پر اتار لیتے تھے بھلی اس کا استعمال برسوں بعد ہوتا ہو دوسرے وشویدھ کے دوران بھرد جی کو کلکاتا چھوڑ دینا پڑا وہ کچھ دن بیکا نیر میں اپنے بڑے بھائی کے پاس رہے پھر پونہ جا کر انہوں نے وز احمد اور نینہ کی کمپنی شالیمار پکچرز جوئن کر لی لیکن بٹوارے کے دوران وز احمد اور نینہ پاکستان چلے گئے اور کمپنی بند ہو گئی ایسے میں بھرتویاس مومبئی آ گئے اور کبھی سمیلنوں میں جانے لگے بطور کبھی ایک پہچان بنی تو ماتونگا کے ایک سیٹھ نے ایک روز اپنے بیٹے کے جنم دن پر بھرت جی کو قویتہ پاٹ کرنے کیلئے بلایا لیکن پیسے نہیں دیئے اس رات بھرت جی کو ماتونگا سے ملاڈ اپنے ٹھکانے تک پیدل چل کر جانا پڑا وہ بہت غصے میں تھے اگلے ہی دن وہ سیٹھ کی دکان پر پہنچے اور اس سے دھوتی کا ایک جوڑا مانگا سیٹھ نے پوچھا نکد لوگے یا کھاتے میں لکھ دو بھرت جی نے کہا بل تو بناو پانچ سو روپے کا بل بنا بھرت جی نے اس کے پیچھے ہزار لکھ کر اس میں سے پانچ سو روپے مائنس کیے اور سیٹھ کو دیکھا کہا ہزار روپے میرا قویتہ پاٹ کا بنتا ہے اس میں سے دھوتی کے پانچ سو روپے کاٹو اور باقی پانچ سو روپے مجھے دے دو سیٹھ نے پوچھا قویتہ پاٹ کے بھی روپے ہوتے ہیں بھر جی نے غصے میں کہا تمہارا دھندہ دھوتی بیچنا ہے میرا دھندہ قویتہ بیچنا ہے اور یہ کہہ کہ انہوں نے دھوتی کا وہ جوڑا واقعی سیٹ کے موہ پہ مارا اور واپس گھر لوٹا ہے اور اس روز انہوں نے لکھا قوی راجہ قویتہ کے اب متکان مروڑو دھندے کی کچھ بات کرو کچھ پیسے جوڑو کچھ سالوں بعد ان کی یہ رچنا وی شانترام نے فلم نورنگ میں استعمال کی اور یہ گیت پکچرائیز ہوا تھا ابھی نہیں تھا گوپ پر اور اب وہ گھٹنا اور اس سے جڑا گیت جس کے بارے میں عام طور پر سب ہی کو پتا ہے لیکن بے حد ستحی طور پر آج پہلی بار اس گیت سے جڑی ایک دو بے حد دلچسپ جانکاریاں آپ کے سامنے آئیں گی دراصل سال 1956 میں بھرد جی کے اکلوتے بیٹے شام سندر ویاس کسی بات پر ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے انہیں بہت ڈھونڈا گیا لیکن ان کا پتا نہیں چل پایا بھرد جی بہت دکھی تھے اور اپنے اس دکھ کو انہوں نے کاغذ پر کچھ اس طرح اتارا تھا ذرا سامنے تو آؤ چھلیے چھپ چھپ چھلنے میں کیا راز ہے انہی دنوں ایک روز منموہن دیسائی کے بڑے بھائی سبھاش دیسائی بھرد جی کے گھر پر آئے اور ان سے اپنی فلم جنم جنم کے پھیرے کے لیے ایک گیت لکھنے کو کہا بھرد جی نے اپنی مانسک ستیتی کا حوالہ دیتے ہوئے انکار کر دیا بھرد جی نے کہا کہ میرے لیے فیلہ لکھ پانا سمبھو ہی نہیں ہے لیکن سبھاش دیسائی کی فلم فلور پر تھی اور انہیں ہر حالت میں ایک گیت چاہیے تھا یہ سن کر بھرد جی نے سبھاش دیسائی کو ذرا سامنے تو آؤ چھلیے لکھا ہوا وہ پرچہ پکڑا دیا سبھاش دیسائی نے وہ گیت پڑھا اور کہا پانی جی یہ گیت نہیں چلے گا یہ تو باپ بیٹے کے رشتے پر ہے مجھے یہ گیت فلم کے ہیرو ہیروین پر پکچرائز کرنا ہے بھرد جی نے یہ سنتے ہی ان سے پرچہ لیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیک دیا سبھاش دیسائی نے وہ ٹکڑے اٹھائے انہیں جوڑ کر دیکھا اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے فلم جنم جنم کے پھیرے سال انیس سو ستاون میں ریلیز ہوئی تھی اور نیروپا روئے اور منہر دیسائی پر فلم آیا گیا یہ گیت سپر ڈپر ہٹ ہوا اور انیس سو ستاون میں پناکا گیت مالا میں یہ گیت ٹاپ پر رہا حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ سبھاش دیسائی نے اس گیت کے شبدوں میں کوئی بھی ہیر پھر نہیں کی اور باپ بیٹے سے سمنت ان پنکتیوں کو بھی اس گیت میں ایسا ہی رہنے دیا آپ بھی گور کیجئے گا ہم تمہیں چاہیں تم نہیں چاہو ایسا کبھی نہ ہو سکتا پتہ اپنے بالک سے بچھڑ کے سکھ سے کبھی نہ سو سکتا خریب مہینے بھر بات پتا چلا کہ شام سندر کلکتہ میں اپنی موسی کے گھر پر ہے بھرد جی اور ان کی پتنی کلکتہ گئے بیٹے کو منا کر واپس ممبئی لائے اور تب بھرد جی نے کلم اٹھائی اور فلم جنم جنم کے پھیرے کے باقی بچے آٹھ گیت لکھے شام سندر نے کچھ فلموں میں نردیشک بابو بھائی مستری کو ایسسٹ کیا تھا بھرد ویاس پانچ جولائی انیس سو پیاسی کو گزرے اس کے ساتھ اٹھ سال بعد شام سندر ویاس کا بھی ندن ہو گیا تھا شام سندر ویاس کے گھر چھوڑ کر جانے کی گھٹنا سے اکثر لوگ بھرد جی کے ایک اور گیت کو جوڑ کر دیکھتے ہیں اور وہ گیت ہے سال 1969 کی رانی روپمتی کا آ لوٹ کے آجا میرے میت تجھے میرے گیت بلاتے ہیں جبکہ اس گیت کی رچنا کے پیچھے دو دگجوں کا ایگو کلیش ہے دراصل سنگیتکار ایس انترپارٹی اور گیتکار بھرت ویاس بہت خریبی دوست تھے لیکن کسی بات پر ان میں من مٹاؤ ہوا بول چال بند ہوئی اور پھر دونوں کے بیچ سمپرک ہی ٹوٹ گیا لیکن اس بات کو لے کر بیچینی دونوں ہی کے من میں تھی اچانک ایک روز آدھی رات کو ایس انترپارٹی کا فون بجا دوسری طرف بھرت ویاس تھے انہوں نے کہا تو روٹ کے کیوں بیٹھا ہے میں نے تیرے لیے ایک کیت لکھا ہے اور اگلی ہی صبح ایس انترپارٹی بھرت ویاس کے گھر پہنچے اور اسی روز وہ گیت ریکارڈ ہوا اور ریلیز ہوتے ہی سپر ہٹ بھی ہو گیا من مہن ویاس جی بتاتے ہیں بھرت ویاس گیت لکھنے کے ساتھ ساتھ ان گیتوں کی دھنے بھی بناتے تھے اور اس وجہ سے اکثر سنگیتکار ان سے چڑھ جاتے تھے دھیرے دھیرے ان کے خلاف ماحول بننے لگا ایسے میں ان سنگیتکاروں کا ساتھ کچھ گیتکار اور سنگرز بھی دینے لگے بھرت ویاس جی نے اسے ایک چنانتی کے روپ میں لیا سال انیس سو انہتر کی فلم بالک کے لیے انہوں نے سنگیتکار دتہ رام کو اپروچ کیا گیت سمن کلیانپور سے گوایا وہ گیت سپڑ اپر ہٹ ہوا اس گیت کے بول تھے سن لے باپو یہ پیغام میری چٹھی تیرے نام حالانکہ اس گیت کے سندیش اس کے شبت اور اس کے کٹاکش کی وجہ سے اس زمانے کی کانگریس سرکار بھرت ویاس جی سے بہت بری طرح چڑھ گئی تھی تو یہ تھے کہانی پنڈت بھرت ویاس کی اور ان کے گیتوں سے جڑے کہانی قصوں کی ان سبھی گیتوں کا یوٹیوب لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اب آپ ہم سے ٹیلیگرام پر بھی جڑ سکتے ہیں ٹیلیگرام کا ہمارا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اور یہ چینل پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ فلم پریمیوں تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں بہت جلد ہندی سینیما کے کسی اور بھولی بسری شخصیت کسی بھولی بسری داستان کو لے کر تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکر بلاغ بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں ڈیٹیلز اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیکھئے بہت ملتے ہیں بہت ملتے ہیں